اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہواوے کے سوری ٹیم موجود ہے احمد دلاغ ہمارے ممبر ٹیلی کام ممبر لیگل تمام لوگ موجود ہیں اس ایمپورٹنٹ پروگرام کو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے زبردف طریقے سے اخراج سحصیم کے مجھے تینوں ٹیم ہیں جنہوں نے اس پروژیکٹ پر کام کیا اور اس سے فوائد کون حاصل کرے گا سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہے اس کے فوائد انسر و انڈر فرگی لیا رول ریلی اس کے بینفیٹ ملے گا اور وہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ علاقے ہیں ایسے لوگیں جو تمام دنیازی سہولت سے محروم رہتے ہیں اور اس کے لئے سوچنا اور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں کہ آپ کو یہاں پر بھی سواب ملے گا نیکیاں ملیں گے اوپر بھی آپ کو خواب ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زبرزد کام شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو چیزیں ملیں گے اور یہاں پر آپ کا دنیا میں بھی آپ کو رہت ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کرنے کے لئے جو خان سرب ہیں انڈر سرب ایریاز ہیں رولر ایریاز ہیں یہاں پر وزیراعظم پاکستان کو جو ویجین ہے دیجیٹل پاکستان اس کے حوالے سے بھی بہت تیرزافتاری اور بڑک افتاری کے ساتھ کام ہو رہا ہے کریکٹیوٹی بنیادی سہولت میں سمجھتا ہوں اس کے بیدار کوئی بھی چیز ناممکن ہے شہری علاقہ ہو شہری علاقہ کے ساتھ آپ ایک بڑے پیمانے پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ گاؤں اور دہاتوں میں بھی کام ہو رہا ہے اس کے اندر نہ سکتی کہ منسٹر پاٹی کے ساتھ جو ایس ایف ہے بلکہ تیلی کون کمپنیاں ان کو بھی حالی تحصیم سمجھتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کیاکسیٹی بیلد کیا ہے اگر میں دیکھتا ہوں کہ دو اگار اٹھارا انیس تو میرا حالی تین سار پروجیکٹ افائن کیے گئے تھے انیس بھی دیکھتا ہوں تو چھے اور اب بلکہ میں دیکھتا ہوں تو بالی بند آٹھ میینے کے اندر دس میینے کے اندر تکریبا بیس ڈفرن پروجیکٹ آفائن کیے گئے تھے اور لگتبک اکتیس بیلیون بیلیون اس پر خارش کیا جا رہا ہے کل اکٹیوٹی کا حوال سے تکیر اس اچیب منٹ اور اور سچی بڑی بات ہے کہ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے میں سمجھتا ہے تین بڑی امپورٹن چیز ہیں تین یہ چار بڑی امپورٹن چیز ہیں نمبر ون کہ کسی طریقے سے بھی ہر صورت میں ہیلپ کے شبے کو بہتر کرنا ہے ایڈکیشن کو بہتر کرنا ہے ای کمرس کو بہتر کرنا ہے اور انسان کی جو لیولی ہوتے وہ خود بخود اوپر کے طرح آئے گی تو یہ بنیادی تین چار چیزیں یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ سیگرٹی ساتھ کی ہے کیونکہ تو دیکھیں گے لازمی چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے لیے میرا خیال اچھی عمل کیا ہے کہ اب پاکستان میں بہت تیز رابطاری کے ساتھ موبائل فون لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے جب حکومت ہم نے تھا مالی سے غالباً دو اگر اچھارہ جولائی کی بات ہوگی اگرس کی بات ہوگی وزرعظم صاحب بنے تھے تو ہم اگر سیگر دیکھتے ہیں تو غالباً سولہ کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوا کرتا تھا لیکن اب ڈھائی پہنے تین سال گزرنے کے بعد الحمدللہ دہ کریڈٹ گوز تو دہ فیڈل گورنمنٹ کہ اب پاکستان کے اچھارہ کروڑ بیس لاکھ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے تو تقریباً دو ڈھائی سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دو کروڑ بیس لاکھ سے اضافہ ہوا ہے لیکن یہ پوزیٹیف سائن شو کرتا ہے کہ عوام کا اعتبار اور حکومت کا جیسے کہتے ہیں کہ اندر سے لگت کہ اپنی عوام کی صدمت کرنا اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں میرے حال بیتار برادوینڈ آگے نہیں جائے لی اسی طرف تھی اگر برادوینڈ کی فیصلیٹیز دیکھتا ہوں تو دو ازار ٹارہ نسکوما سامالنے کے وقت تقریباً سات کروڑ عوام کے ہاتھوں میں ہاتھوں نہیں بلکہ سات کروڑ عوام کے برادوینڈ کے کنیکٹیوٹی موجود تھی الحمدللہ اب یہ بڑھتے بڑھتے دس ہراب او دس لاکھ تک پہنچتی ہے دس کروڑ سے اوپر پہنچتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ وفاق نے اپنے کام کو آگے بڑھا رہی ہے بہتری کے تب لے کے جارہی ہے دو زیادہ دی پوزیٹیو تھے ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پلس پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تقریبا سکسی پرسن اپنے پوپلیشن آر گیا اس جنگ سر پوپلیشن کو مضبط سمت میں لے کر جائیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پوپلیشن آر گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا ہر سال پچیس ہزار کے لگ بک آئیٹی گریجویٹ ہوتے ہیں پاکستان میں لیکن اگر پرابلم ہے کہ چاہیے وہ پچیس کی پچیس ہزار جاپ پر لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ گیپ موجود ہے ذمہ داری بنتی ہے فیڈل گورنمنٹ کی بھی پروینشل گورنمنٹ کی بھی اور بلکہ اس ملسپ آئیٹی گریجویٹ بھی اس گیس کو ختم کیا گیا انشاءاللہ تعالی وی آر ورکنگ وانیڈ کی موڈرن ٹیکنلیجی بھی کے ساتھ جنگوں کو مہام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ریکوائرمنٹ ہیں جو نیشنل لیبل پر ریکوائرمنٹ ہیں ان چیزیں کو بھی پورا کیا گیا یقین میرے خال اس کے اوپر کام جاری وہ ساری ہے اسماعیل شاہ کا بڑا اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ آپ سال جیٹ سال منسٹی آف آئیٹی میں بھی آپ نے سرک کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا گھر سمجھیں اور انٹرنیشنل لیبل پر جو ملک کیلئے کر سکتے ہو بلکہ منسٹی آف آئیٹی کے لیے تو ہم امیشہ آپ کے ساتھوں کے طلب دار رہیں گے اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سپیشل نظر اکرم آپ کی اپنی اس ہوم منسٹی پر رہنی چاہیے آئی ہوپ کہ یہ کنٹیمیو رہے گا ہواوے ہمیشہ میرا حالے کے اوپن ہٹ کے ساتھ ہیلپ آٹ کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ویلیجز ہیں جو انسرویجز ہیں یہاں پر آپ کسی بقیل کو مظاہرہ نہیں کریں گے بلکہ آپ دل اور کھلے ذہن کے ساتھ ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے لوگیں ان کی چیزوں کو بسرکی لے کام کرتے رہیں گے آدمی وفاقی وزیر برائے انفرمیشن ٹکنالوجی امین الحق اس وقت سمارٹ ویلیجز کی فتاہی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وزیعظم کے ویجن کے مطابق کہ ڈجیٹل پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں